بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز ڈوکٹر شائٹ ٹیچ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ریسوچین ٹیبلیٹ کے بارے میں ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے اس کے سائیڈ اپک کیا ہے اور اس کے دوست کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈوکٹر شائٹ ٹیچ کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کو پریس کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو موصول ہو دوستو ریسوچین ٹیبلیٹ بیئر پارماسٹیکل کمپنی کی برانڈ ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو کلوروکوین پوسپیٹ اس میں شامل ہے دوستو ایک ڈبے کی قیمت یعنی ایک ڈبے کی بوکس کی پرائس جو ہے سات سو چو بیس روپے ہے اور اس میں تین سو ٹیبلیٹ ہوتی ہے دوستو ریسوچین ٹیبلیٹ ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ملیریا ایک سیریس بیماری ہے ایک پیرسائٹ یعنی مچر سے پیلتی ہے یعنی یہ انپیکشن جب مچر ایک انسان کو کٹتا ہے پھر انپیکشن مچر کے کٹنے سے انسان کو منتقل ہو جاتا ہے ریسوچین ٹیبلیٹ ملیریا کے انپیکشن کو ختم کرتی ہے اور دوسرے انپیکشن کو بڑھنے نہیں دیتی دوستو ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں تیز بخار کے ساتھ شدید سردی ہوتی ہے جو کہ ایک مچر سے پیلتی ہے دوستو ملیریا کی علامات یہ ہے کہ پہلے شدید سردی ہوتی ہے پھر تیز بخار کے ساتھ اور اس کے بعد شدید گرمی ہوتی ہے پھر پسینہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو سردرد الٹی متلی ہونا جسم درد ہونا خاص طور پر جوڑوں اور پٹوں میں بوک کا لگنا شامل ہے دوستو اس کے علاوہ ریسوچین کو ایمیبا کی انپیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پروٹوزوہ کی انپیکشن کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے دوستو ریسوچین کو ریمیٹوئیڈ ارترائٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ریمیٹوئیڈ ارترائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے ساتھ میں بخار ہوتا ہے اور پورا جسم ٹوٹنے لگتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ ریسوچین کو پرپورا میں بھی یوز کر سکتے ہیں پرپورا لیور کی بیماری ہے جس میں لیور کی وجہ سے جسم پر دبے بن جاتے ہیں اور لیور سائیروسز ہونے یعنی کہ لیور کا سائیروسز ہونے لگ جاتا ہے دوستو ممانیت کے بات کرے تو ریسوچین کو خون کی کمی والے اپرات کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ سائیروسز کے پیشنٹ بھی استعمال نہ کرے دوستو الکوہل والے اپرات بھی استعمال نہ کرے اور بریٹسپیڈنگ والے وومن استعمال نہیں کر سکتے ساتھ میں پریگننسی میں بھی یہ کونٹرہ انڈکیٹڈ ہے یعنی کہ استعمال نہیں کر سکتے دوستو ریسوچین کے اور دوست سے ہونے والے سائیڈ اپیکٹ میں وومیٹنگ ہونا یعنی کہ الٹی آنا جسم میں کمزوری ہونا بالوں کا گرنا سکن پر رشز بننا یعنی کہ سرخ دبے بننا پیٹ میں درد ہونا یعنی کہ پاسموڈک پین ہونا سر میں درد ہونا چکر آنا بھوک کا نہ لگنا اور سکن کا پٹنا شامل ہے دوستو ریسوچین ٹیبلیٹ کے دوست کے بات کریں بڑوں کے لئے تو آپ پہلے دن چار گولیاں صبح دیں گے اس کے بعد رات کو دو گولیاں دیں گے گولیاں جو ہے دودھ کے ساتھ دے تو بہت اچھا ہے اس کے بعد دوسرے دن کی بات کریں تو آپ دوسرے دن اسی طرح تیسرے دن بھی ایک گولی صبح اور ایک گولی رات کو دیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر بچوں کی بات کریں تو چھوٹے بچوں کے لئے یعنی کہ آٹھ سال سے بارہ سال تک کے بچوں کے لئے آپ پہلا دوز یعنی کہ پہلے دن تین گولیاں دیں گے اور پھر رات کو جو ہے آپ اس کو ڈیٹھ گولی دیں گے اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے نا پورے دن میں یعنی کہ دوسرے دن اور تیسرے دن جو ہے آپ ایک گولی صبح اور آدھی گولی رات کو تین دن تک یعنی کہ آپ اس کو یہ کلائیں گے دوستو ریسوچنٹیبلیٹ ڈوکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تاکہ دوز میں ادھر ادھر نہ ہو دوستو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ انفرمیٹیو ویڈیو بنائی جائے اور میڈیسن کے انفرمیشن کو آسان الپاس کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ریسوچنٹیبلیٹ کے بارے میں اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ